بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر ٹین سورہ جونس کی لاسٹ ٹو ورسز ورس نمبر ون زیرو ایٹ اور ورس نمبر ون زیرو نائن پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بھینا ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونک سے ٹوپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن جب ہم سورہ جونس کے لاسٹ ٹو ورسز کی سٹری کر دینا تو اس میں پروفیٹ محمد علیہ السلام کو کچھ دعویٰ کے حوالے سے دعویٰ کے حوالے سے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام پروفیٹ محمد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ جو میری طرف سے آپ تک میسج پہنچایا گیا ہے جو وہی پہنچی ہے جو میرا لاسٹ میسج قرآن کریم آپ تک آیا ہے آپ اسی کو فولو کیجئے اس کی پیروی کیجئے اس کو فولو کیجئے اور اس کا جو میسج ہے وہ اٹھئے اور لوگوں تک پہنچا دیجئے یہ آخری پیغام میرا لوگوں تک آپ ڈلیور کر دیجئے پہنچا دیجئے ہاں اب آپ یہ فکر نہ کیجئے گا کہ کون ایمان اس پر لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا ہاں جو اس پاتھوے کو فولو کر لے گا جو اس پاتھوے پر بیلیف لے آئے گا جو آپ انہیں بتا رہے ہیں قرآن کریم کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو جو اس پاتھوے کو فولو کرے گا جو اس پر ایمان لائے گا وہ خود ہی اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ سکسیس فول ہو جائے گا کیونکہ قرآن ایک ایسا موڈل ہے جو آپ کو سکسیس دلانے آیا ہے لہٰذا جو اسے فولو کرے گا وہ خود ہی کامیاب ہوگا اس کی اس میں اپنی بہتری ہے اور جو اس کا انکار کر دے گا جو قرآن کریم کا انکار کرے گا اس پر اس پاتھوے کو فولو نہیں کرے گا اس پر بیلیف نہیں رکھے گا وہ اپنا نقصان کرے گا یہاں پر ایک پوائنٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اس پر ایمان لانے سے قرآن کریم پر ایمان لانے یا ایمان نہ لانے سے اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے ہمارے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا بینیفٹ ہے باتھوے تو یہ ہمارے لیے آیا ہے یہ تو ہماری بہتری کے لیے آیا ہے یہ تو ہماری فلا کے لیے آیا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں ہم مشکل میں نہ پڑھیں ہم ٹربل میں نہ پڑھیں سو اس میں اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا نفع بھی کوئی نہیں ہے نقصان بھی کوئی نہیں ہے بلکہ یہ میسج ہماری بیتری کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہوتا رہا گیا ہے جس طرح جب آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی آپ سٹڈی کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہی سی بتائی گئی ہیں جو آج کی موڈرن میڈیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے جو پروفیٹ محمد علیہ السلام نے یہ طریقہ کیا تھا تو یہ تو واقعہ بہت بینیفیشل ہے پروفیٹ محمد علیہ السلام جس سٹائل سے کھانا کھاتے تھے وہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ بہت بینیفیشل ہے آپ کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پیتے تھے کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے تو لہٰذا یہ میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ یہ بہت بینیفیشل ہے اور اس کے علاوہ آپ کا واکنگ سٹائل آپ کا سلیپنگ سٹائل ایچ این ایوری تنگ جو سننا سے آتی ہے ہمارے تک سائنس آج بتا رہی ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے جب ہم اسے فولو کرتے ہیں تو لہٰذا قرآن کریم کے حوالے سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو انکار کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے وہ تو اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اس کے بعد پروفیٹ محمد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمانے ہے آپ اس راستے میں آنے والی مشکلات کی فکر نہ کیجئے آپ اتنا بڑا قوز لے کر نکل رہے ہیں یہ جس بلیورز آپ کے خلاف بھی ہو جائیں آپ کے حلاف پروپاگینڈاز بھی کریں لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنے آپ پریشان نہ ہوئے گا آپ پیشنس شو کیجئے گا آپ صبر کیجئے گا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے اسلام غالب آ جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے